اگر دونوں کا ذکر اکٹھا ہو تو ہمیشہ آپ کو نوٹس میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا بنایا دیکھنے والا بنایا تو ہمیشہ بات کیا آتی ہے سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں اس بات سے کچھ اشارات جو علماء نے اخذ کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سننا اہم زیادہ ہے دیکھنا اہم کم ہے تمام انبیاء کو جو پیغام انسان کی ہدایت کیلئے دیا گیا اس پیغام سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو پہلے کیا چیز چاہیے سننا سننا زیادہ ضروری ہے سمعنا انہ سمعنا قرآن عجبا سمعنا و اطعنا نسمعو آیات اللہ و قالو لو کننا نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعیر اب بار 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 اسی بات کا ذکر سنا کرو سنا کرو سنا کرو مثال دی جاری ہے غور سے سن لو غور سے سن لو یعنی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو کم از کم پیغام سنا تو اسلام قبول کر سکتے ہو نبی کو ہم نے دیکھا نہیں اس کا پیغام صرف سنا ہے سنا ہمارے لئے کافی ہے تو سننے کو زیادہ اہمیت ہے دیکھنے پر خاص کر جب ہدایت کا معاملہ ہو تو اس میں ایک خاص ترتیب ہے میں یہی سیمنار انگلیش میں جب پڑھا رہا تھا ایک دفع مجھے یاد ہے سنسنیٹی اوہائو میں تو اوہائو میں ایک ایل اکشوئی سنسنیٹی میں نہیں مشیگل میں جب پڑھا رہا تھا فلنٹ میں فلنٹ میں بہت سارے سرجنز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کے بے خیال دیرسو ڈاکٹر ہیں مسجد میں دو سو لوگ ہیں مسجد میں ڈیرسو ڈاکٹر ہیں تو تاریخ تمام پیلی تین روز ڈاکٹرز کی تھی میں نے اس آیت کا تھوڑا سا ذکر کیا فجعلنا ہوں سمیعا بصیرا ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا تو وہ تمام آپس میں گپ شپ کرنی شروع ہو گئے ایک دم سے حل بجھے اور میں ڈسٹریکٹ پوری طرح کیا ہوگی میں نے کیا غلط بات کہہ دی تو پھر ان میں سے ایک نے مجھے بتایا آپ کو پتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو اس کا سننا پہلے بنتا ہے دیکھنا بعد میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فجعلنا ہوں سمیعا بصیرا میں نے اسے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا سبحان اللہ خیر قرآن میں اس کے دو استثناء ہیں قرآن میں اس کے دو استثناء ہیں وہ دو استثناء کیا ہے قرآن میں ایک جگہ ہے اب سرنا ربنا اب سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا یا اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا اور اب ہم سننے کو تیار ہیں ہمیں واپس جانے دیں قیامت کے دن کی بات ہے مجرموں کی بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب ہم نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا اب ایمان لے آئے اب ہم واقعی سننے کو تیار ہیں اب ہم سنتے ہیں دوسری سورہ کحاف میں جو غار کے اندر یہ نوجوان جو چھپے ہوئے تھے اور جو سو رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے طرف سے کومنٹ کیا ہے ابصر بھی ہی و اسمع کتنا اچھا وہ دیکھتا ہے تمہارا رب کتنا اچھا دیکھتا ہے اور کتنا اچھا سنتا ہے ابصر بھی ہی و اسمع اب ان دونوں غیر معمولی ترتیب کی طرف ذرا تھوڑی توجہ کر لیں عام ترتیب کیا ہے سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں ان دو معاملات میں دیکھنے کو پہلے اور سننے کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے بارے میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس دنیا میں جو تمام پیغمبر آئے وہ یہی درخواست کیے جاتے ہیں اور اتنے اتنے توازوں سے اتنی تمیز سے اتنے پیار سے کہتے ہیں بس سن تو لو سن تو لو سن تو لو سن تو لو اور کافر کیا کہتا ہے سننے کی بات چھوڑو کچھ دکھاؤ تو صحیح کچھ دکھاؤ مجھے کوئی معت جو میت ہے وہ واپس آ کر مجھے بتا دے تو کچھ دیکھنے کو تو ملے ارینہ ارینہ لولا تینال آیا کوئی آیت کیوں نہیں آتی کوئی موجزہ کیوں نہیں آتا اسمان سے کچھ بھیج دو کسی کسی مرے ہوئے کو واپس لے آو آخرت کی کچھ جھلک دکھا دو فرشتے ہی دکھا دو کچھ آسمان سے اڑتے ہوئے کاغذ آ جائیں جو تمہارے ہاتھ میں آیا وہ تم وہ پڑھ رہے ہو اسے کہہ دو کتاب کچھ تو دکھا دو یعنی وہ کہتا تھا میں سننے کو تیار نہیں ہاں اگر کچھ دکھاؤ گے تو مانوں گا اب جہنم کا منظر آیا تو کیا بات ہوئی اے رب دیکھ لیا اب سنتے ہیں سمجھ میں آئی ترتیب دوسری جو یہ غیر معمولی ترتیب ہے کہاں استعمال ہوئی ہے سورہ کحف میں اصحاب القحف کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کتنا اچھا تمہارا رب دیکھتا ہے اور کتنا اچھا تمہارا رب سنتا ہے اصحاب القحف اصل میں جیل سے بھاگے ہوئے تھے ان کا قصہ کسی دن بحث ہوگی جیل سے بھاگے ہوئے تھے اور ان پر سزائے موت دھون رہے ہیں اور کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا جو ایک دیکھ رہا ہے وہ کون ہے تمہارا رب یعنی تمام لوگوں کو ان کے سننے سے کوئی دلچسپی نہیں تمام قوم کو دلچسپی کیا تھی کہ کسی طرح کون ان کو دیکھ لے جس نے دیکھ لیا فوراں رپورٹ کر دے ان کے وانٹڈ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ دیکھنے کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کانٹیکس میں غار میں چھپے ہوئے کسی کو نہیں پتا کہاں پر کون دیکھتا ہے انہیں تمہارا رب دیکھتا ہے اور کتنا اچھا سنتا ہے سننے پہ بھی میں ایک چھوڑی سی بات ذکر کر دوں کہ اسحاب القحف کی قصے سے میرا ایک خاص دلی تعلق ہے اور اس قصے کو جتنا انڈر رپریزنٹ کیا ہوا ہے اس قصے میں جتنے موجزے ہیں اور جتنی خوبصورت باتیں ہیں اور جتنے عظیم درس ہیں جس کو ہم نے بالکل ہی بھلا ہوا ہے بس اتنا پتا ہے کچھ لوگ تھے وہ کافی عرصے کے لئے سو گئے تھے پھر اٹھ گئے بس یہ پتا ہے اور بڑے مزے کی بات ہوئی پھر ان کے پر مسجد بنا دی گئی بس یہ قصہ پتا ہے اس میں جو اتنے عظیم جواہر ہیں اس میں اتنا خزانے ہیں اس قصے میں جس پہ ہم پوری طرح سے گزر جاتے ہیں اس پر سے بس ایک چھوٹی سی بات یہ تاریخی معاملہ ہے یہ تاریخی معاملہ ہے یونگ لڑکے ہیں آپ اس میں یونگ لڑکے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی گہری بات نہیں ہوتی وہ اتنے دل کی بات کرتے ہیں کھانا کہاں کھایا بھوک لگئے کتی دیر تک سوئے بیتے میرا خیال ہے تقریبا پورا دن سو گئے سو گئے تھے تو دھوپ تھی اب اٹھیں تو ابھی دھوپ ہے میرا خیال ہے یا تو پورا دن سو گئے یا نہیں میرا خیال ہے آدھا خیلٹا سو گئے کہ ابھی تک دھوپ نکلی ہوئی ہے یا چھوڑو کون کنی دیر سویا تھا مجھے بھوک لگیا جا کے کھانا لے کے آؤ اور دیکھنا کو اچھا کھانا لے کے آنا تم سارے پیسے جمع کرو کسی ان محمد سے اس کو دو اس کو کچھ کھانے کا پتاو کس ریسٹوران کا پتاو کس ہوتیل میں جانے چاہیے کہاں سے کھانا لینا چاہیے پل یمظر ایوہا اسکا پا آمن جا کے دیکھو سب سے اچھا کھانا کون سا ہوگا اور زرہ دیکھ کے بھائی زرہ اپنے آپ کو اتنا اوویس مت کر دینا کہ چھے چھے دس دس تھیلے لے کے آرہے اور کھانے کے تو لوگ کہیں یہ کہاں جا رہا ہے اور ہمارا پیچھے کر کے ہم سب کو ایرسٹ کروا دو والیتالطف زرہ ہاتھ ہولا رکھے آرام سے زرہ زرہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور زرہ اپنے آپ کو سسپیشنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑکوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے اور یہ قرآن میں ریکارڈ ہے آپ بتائیں کونسی کتاب ہوگی تاریخ کی جس میں کچھ لڑکوں کی آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے ایسی محبت کہ اس ایسی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں شامل کر دیا اس میں ہیں تو ضرورت بہت لیکن کتنے لاکھوں ہوں گے کتنے انگینے ہوں گے جن لڑکوں کی آپس میں بات ہوتی ہے اور ان میں سے ایک بات نکال کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دی دیکھو یار کتنی دیر سوئے تھے کھانا تو کھانا چاہیے اچھا کھانا لے کے آنا سبحان اللہ یا تعالیٰ کی محبت کا زور ہے تو اس نے سنا تو انہیں کیسا دیکھتا ہے رب اور انہیں کیسا سنتا ہے اب صرف ہی واسمین بارکت اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم والسلام علیکم ورحمد موسیقی